اسلام آباد میں ہائی کورٹ کے چھ ججز کے خط پر نون لیگ کی حکومتی ستا پر خاموشی افتیار کر رکھی ہے لیکن چند سینئر رہنماؤ کی جانب سے ذاتی حیثت میں تنقید سامنے آئی ہے نون لیگ کے سینیٹر ارفان صدیقی نے سوال اٹھایا پان سال تک جسٹیس شوکت عزیز کے حق میں ایک لفظ تک نہ بولنے والوں کے اچانک ضمیر کیوں جاک گئے خواجہ سازفیق نے ججز کے خط کا حوالہ دیئے بغیر کہا کہ سنا ہے اب زنیر جاک گئے ہیں مبارک ہو وفاقی وزیر اطلاعات اطاولہ تارڈٹ نے چیچرس پاکستان کی جانب سے لائحہ عمل پیش نہ ہونے سے پہلے ججز کے خط پر تفسر ایک اور نامناسب قرار دیا دوسری جانب چیئرمن پی ڈی آئے بیریسٹر گوھر نے معاملے پر جوریسٹر کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے اور ججز کے خط کو پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا ہے